السلام علیکم ورحمت اللہ ایم حزیفہ ان کا سوال ہے کیا تحجت کی نماز روز پڑھ سکتے ہیں کیا حکم ہے دیکھیں تحجت کی نفل ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اور تحجت کی نماز یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے نفل نماز ہے پڑھیں گے تو بہت زیادہ عجر و ثواب ملے گا ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی اور اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے یہاں پر یہ بھی میں ارز کرتا چلوں دیکھیں تحجت کا وقت جو ہے وہ عشاء کی جب آپ نے نماز ادا کر لی اس کے بعد آپ کے لئے تحجت کا وقت شروع ہو گیا اور صبح تلو فجر تک تحجت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہمیشہ ادا فرماتے صحابہ کرام اولیاء اللہ اس نماز کو پڑھتے تھے مس نہیں کرتے تھے اور یہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جائز ہے بعض لوگ یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر کوئی شخص ریگولر پڑھے گا تو روزانہ پڑھے گا تو اس کے اوپر یہ نماز فرض ہو جاتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ نفل نماز ہیں اور فرائز کے بعد جو سب سے افضل نوافل ہیں وہ تحجت کے نوافل ہیں اور یہ روزانہ پڑھنے سے آپ کے اوپر فرض نہیں ہوگی نفل ہی رہے گی پڑھیں گے تو عجر و ثواب ملے گا اضافی عمل ہے اور پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے لیکن پڑھنے سے آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہوگی اور روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کبھی مس ہو جائے تو مس ہونے سے گناہگار نہیں ہوگے کیونکہ یہ نفل نماز ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے